بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اس کے دروازہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم ناصر مدینہ منورہ کے یہودیوں میں اپنی حکمت و دانش کے باعث مشہور تھے بلکہ مشرقین مکہ بھی آپ کے علم اور امدہ فیصلوں کے قائل نظر آتے تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے تورات سے بارہ کلمات اخذ کیے ہیں جن پر روزانہ تین بار گور کرتا ہوں وہ کلمات یہ ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم تجھ کو کسی حاکم اور دشمن حتی کے جن و شیطان سے بھی جب تک میری حکومت باقی ہے ہرگز نہیں درنا چاہیے دوسرا یہ کہ اے آدم کے بیٹے تو کسی قوت و طاقت اور کسی کے باعث روزی ہونے کے سبب اس سے مرعوب نہ ہونا جب تک میرے خزانے میں تیرا رزق باقی ہے میں تیرا حافظ ہوں یاد رکھ میرا خزانہ لا فانی اور میری طاقت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تین یہ کہ اے آدم کے بیٹے جب تُو ہر طرف سے آجز ہو جائے اور کسی سے کچھ بھی تجھ کو نہ ملے اور کوئی تیری فریاد سننے والا نہ ہو اگر تُو مجھے یاد کرے اور مجھ سے مانگے تو یقیناً میں فریاد کو پہنچوں گا اور جو تُو طلب کرے گا دوں گا کیونکہ میں سب کا حاج تروا اور دواؤں کو قبول کرنے والا ہوں چوتھا یہ کہ اے آدم کے بیٹے تحقیق کہ میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں پس تجھے بھی چاہیے کہ میرا ہو جا اور مجھے یاد رکھ پانچھوہ یہ کہ اے ابن آدم جب تک تُو پل سرات سے پار نہ ہو جائے تب تک تُو میری طرف سے بے فکر مت ہو جانا چھٹا یہ کہ اے اولاد آدم میں نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا اور نطفے کو رحم مادر میں ڈال کر اس کو جمع ہوا خون کر کے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا پھر رنگ و صورت اور شکل تجویز کر کے ہڈیوں کا ایک ہول تیار کیا پھر اس کو انسانی لباس پہنا کر اس میں اپنی روح پھونکی پھر مدت مائنہ کے بعد تجھ کو آلن اسباب میں موجود کر دیا پھر اس ساخت و ایجاد میں مجھے کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئی بس اب تُو یہ سمجھ لے کہ جب میری قدرت نے ایسے عجیب امور کو پایا تکمیل تک پہنچایا تو کیا وہ تجھ کو دو وقت کی روٹی نہ دے سکے گی پھر تُو کس وجہ سے مجھ کو چھوڑ کر غیر سے طلب کرتا ہے ساتھ یہ کہ اے ابن آدم میں نے دنیا کی تمام چیزیں تیرے ہی واسطے پیدا کی ہیں مجھے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مگر افسوس تُو نے ان اشیاء پر جو تیرے لیے پیدا کی گئی تھی اپنے آپ کو قربان کر دیا اور مجھ کو بھول گیا آٹھوہ یہ کہ اے اولاد آدم دنیا کے تمام انسان اور تمام چیزیں مجھے اپنے لیے چاہتی ہیں میں تجھ کو صرف تیرے لیے چاہتا ہوں تو مجھ سے باگتا ہے نومہ یہ کہ اے ابن آدم تُو اپنی اگراز نفسانی کی وجہ سے مجھ پر غصہ کرتا ہے مگر اپنے نفس پر میرے لیے کبھی غصہ نہیں ہوتا دسویں یہ کہ اے اولاد آدم تیرے اوپر میرے حقوق ہیں اور میرے اوپر تیری ساری روزی مگر تُو میرے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے لیکن میں پھر بھی تیرے کردار پر خیال نہ کرتے ہوئے برابر تجھے رزق پہنچاتا رہتا ہوں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا گیاروہ یہ کہ اے ابن آدم تو کل کی روزی بھی مجھ سے آج ہی طلب کرتا ہے اور میں تجھ سے اس روز کی فرائز کی بجاوری آج نہیں چاہتا باروہ یہ کہ اے اولاد آدم اگر تُو اپنی اس چیز پر جو میں نے تیرے مقصوم میں مقدر کر دی ہے راضی ہو تو بہت ہی راحت اور آسائش میں رہے گا اور اگر تُو اس کے خلاف میری تکتیر سے جگڑے اور اپنے مقصوم پر راضی نہ ہو تو یاد رکھ میں تجھ پر دنیا مسلط کر دوں گا اور وہ تجھے خراب و خستہ کرے گی تو کتوں کی طرح دروازوں پر مارا مارا پھرے گا اگر پھر بھی تجھ کو اسی قدر ملے گا جو میں نے تیرے لئے مقرر کر دیا ہے اللہ کی کروڑ و رحمتوں کا نزول ہو ہمارے کریم آقا کے تمام صحابہ اکرام اور اہل بیعت عزام رضوان اللہ علیہم اجمائن پر اللہ ہمیں بھی ان کے رستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین